صبح کے وقت درسے فقہ اور رات میں مغرب و عشاقی نماز کے بعد درسے اصول فقہ دیا کرتے تھے آغائے خوئی رحمت اللہ علیہ کی وہ تصمیفیں جو خود ان کے قلم سے ہیں وہ ذرا ارد کر رہا ہوں ہیں آپ کے درسے فقہ کے جو لکشد لکھے جا رہے تھے وہ آج ایک بہت بڑے مستحید ہیں ان کے شاگر ہیں آیت اللہ مرزا علیہ غربی انہوں نے التنخی کے نام سے لکھنا شروع کیا اور میں جب چلا ہوں نجف سے تو چار جلدیں التنقی کی چھپ چکی تھی اور آج جبکہ اس بات کو پچیس برد بلد گئے سائیتیس جلدوں سے زیادہ التنقی کی بازار میں آ چکی ہے یہ ایک ورک ہے ایک شاگر کا اور اس طریقے سے اگر آیت اللہ کے سیکڑوں شاگروں کی کتابیں جو ان کے لسٹرس پر مستمیل ہیں جب آ کی جائے تو دو سو سے زیادہ کتابیں خوئی علیہ رحمہ کی سکھیں جاپی پہ پائی جاتی ہے اصول فقہ ایک علم ہے اب دیکھئے بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں اور میں نے ارسی ہے کہ میں اب جلسے تازیت کو مجلسے ترہیم میں تبدیل کر رہا ہوں تو میں بہت دیر رکوں گا نہیں میں جاؤں گا آگے اور دو چار جنگے ارس کروں گا لیکن اب کام کی باتیں ہیں تو یہ سنتے جائے اصول فقہ وہ علم ہے کہ جس کے بغیر اجتہاز کرنا ممکن نہیں ہے میں اصول فقہ نام ہے علم فقہ کی میتھوڈولوجی کا جب تک وہ علم نہ آئے انسان کو فقہ نہیں آتی اور انسان اجتہاز نہیں کر سکتا بڑے بڑے اصولی گزریں بڑے بڑے اصولی گزریں گے بڑے بڑے اصولی گزر رہے ہیں لیکن کسی کو وہ لقب نجف میں نہ ملا جو آغای خوی رحمت اللہ علیہ کو ملا آپ کا لقب تھا امام الاصول یعنی اصول کا امام ایتہا انسان کہ اس سے پہلے اصول پر اتنا بڑا انسان گزرانی تو وہ فقہ کی خدمت تھی کہ سیکڑوں تصنیفیں ان کے خدمات میں مستمیل مارکٹ میں آگئی یہ اصول کی خدمت تھی شیخ عصاق فیاض اور دوسرے میرے دوست مولانا یوتیوب نفسی اس بات کو جانتے ہیں شیخ عصاق فیاض کی تقریباً مولانا جارہ جلدی اب تک آ چکی ہے محاضرات تھی اصول فقہ اصول فقہ پر جو لیکچرز ہیں آگاہ خوئی کے اس کے علاوہ بتیس وہ اور کتابیں ہیں جو اصول فقہ پر مستمیل ہیں اور آگاہ خوئی کے لیکچرز پر مستمیل ہیں تیسرا کام جس کی طرف اشارہ کیا اور بڑا بلیر اشارہ کیا میرے دوست نے معجم رجال الحدیث علم الحدیث کے رابیوں کی ڈکشنری واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی دین میں یہ علم رجال نہیں پایا جاتا سوائے مسلمانوں کے اب یہ علم رجال ہے کیا علم رجال یہ ہے اتنی نال سے سنتے جائے اس لئے کہ آگے بڑھ کر دو چار جملے میں فضائل کے بھی ارت کروں گا اور بات کو تمام کروں گا لیکن علمی باتوں کے سننے کی عادت ڈالنی چاہیے اور علمی باتوں کے سننے کی عادت جب ڈالی جائے تو بوجھر ہو کر نہ ڈالی جائے چہرے شگفتہ ہو نعرے سالوات ہو کچھ بات بات ہو رہی ہے دیکھئے آف دا ریکارڈ دیکھئے ایک بات ذہن میں آگئی نا وہ بات میں آرز کرتا جاؤں آف دا ریکارڈ ایک جنڈ آرز کر رہا ہوں دنیا کے کسی مجتہد کا رسالے عملیہ اٹھا لیں کسی بھی مجتہد کا یہ توجیل مسائل جو آپ کو بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے ہر مجتہد کی موجود ہے جو بڑے مجتہدین ہیں اٹھائیں آپ ورق کھولیں مشکل سے صفے گزریں گے احتیاط واجب یہ ہے احتیاط یہ ہے اہوتِ بجوبی ہے یہ آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گا تو یہ احتیاط واجب کیا ہے بعض جگہ احتیاط مستحب بعض مقامات پر احتیاط واجب بعض مقامات پر احتیاط لازم یہ تین اسطلاحیں ہیں جو رسالے عملیہ میں توجیل مسائل میں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی تو اب میں اس پر بہت تو نہیں کروں گا کہ احتیاط واجب اور احتیاط لازم میں فرق کیا ہے احتیاط مستحب اور احتیاط واجب میں فرق کیا ہے لیکن اتنا بتاتا جاؤں کہ احتیاط آپ کو رسالے عملیہ کے ہر دوسرے صفے پر ملے گی احتیاط واجب یہ ہے کہ یوں کرے بھئی یہ احتیاط واجب کے معنی کیا ہے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ اشتہات کیا ہے اور فقہ کیا ہے تو اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سنیے گا احتیاط واجب کے معنی ہے کہ مشتہد کا مائنڈ اس فتوے پہ کلیر نہیں ہے دیکھیں میں نے بہت باریک بات کہی ہے اور وہ طرح جو دینی مدارش کے بچے میں وہ سنے اور اس بات کو سمجھے اس لئے کہ کوئی اور بتانے والا انہیں اس شہر میں نہیں ملے گا احتیاط واجب کے کہیں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتہد کا ویل اس فتوے پر صاف نہیں ہے بنا وہ واضح فتوہ دے دیتا کہ اس پر عمل کرو وہ جو کہنا نا کہ احتیاط یہ ہے کہ یوں کرو تو وہ مائنڈ اس کا کلیر نہیں ہے تو جہاں مشتہد کا مائن کلیر ہوگا اور جہاں مشتہد سو فیصد اپنے فتوے پر مطمئن ہوگا وہاں لفظ احتیاط نہیں ہوگا یہی سب ہے کہ آیت اللہ برجلی رحمت اللہ علیہ کے فتووں میں اسی فیصد احتیاط ہے اور بیس فیصد ستوے ہیں اور اس کے پرخ خوئی کے فتووں میں بیس فیصد احتیاط ہے اسی فیصد ستوے ہیں ملانا یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ معنوس ہوں فقی اسطلاحات سے تو وہ مشتہد جو احتیاطات زیادہ استعمال کریں اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے پر اس کا مائنڈ کلیر نہیں ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ کر رو حتمی فتوہ نہیں دے رہا ہے اور جہاں حتمی فتوہ دے رہے وہاں اس کا ذہن صاف ہے اور نقص مطمئن ہے تو اب آپ نے فرم دیکھا آیت اللہ عظمہ سید حسین برجردی رحمت اللہ نے کوئی چھوٹی خاصیت نہیں ہے عالم اسلام کے بہت ہی بڑے مرجع گزرے ہیں لیکن ان کے یہاں فتاوہ میں اسی فیصد احتیاط ہیں بیس فیصد فتوے ہیں اور برعکس خوئی کے فتوے میں اسی فیصد فتوے ہیں بیس فیصد احتیاط ہیں تو کتنا بڑا فقی ہوگا کتنا بڑا مجتہی ہوگا کتنی بڑی بصیرت ہوگی تو اب جملہ سن دے جاؤ یہ احتیاط ممکن نہیں ہے اگر آدمی اصولِ فقہ نہ جانتا ہو یہ احتیاط ممکن نہیں ہے اگر آدمی فقہ نہ جانتا ہو فقہ سے مراد رسالہ عملیہ نہیں فقہ استدلالی احتیاط کر نہیں سکتا اگر صرف نہ جانے احتیاط کر نہیں سکتا اگر نحق نہ جانے احتیاط کر نہیں سکتا اگر علم معانی نہ دانے احتیاط کر نہیں سکتا اگر علم بیان نہ جانے نہیں ہے لیکن کوئی ضروری آئے تو اب یہ اپنے فرج دیکھیں اچھا 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 نہیں کر سکتا اگر علم الحدیث نہ جانے اچھا نہیں کر سکتا اگر علم شان لدول نہ جانے اچھا نہیں کر سکتا اگر علم اضور تفسیر نہ جانے اچھا نہیں کر سکتا اگر علم مسترحات الحدیث نہ جانے اچھا نہیں کر سکتا اگر علم روایت نہ جانے یہ سب انگرہ بلوم ہے اچھا نہیں کر سکتا اگر علم درائت نہ جانے اور اجتہاد نہیں کر سکتا اگر علم رجال لجانے کتنے علوم ہو گئے بھئی اتنے علوم کا ماہر ہو جب اسے حق ملتا ہے مشتہید بننے کا بات بات ہوئی نا تو اب میں علم رجال پر رکھ گیا میرے محترم دوست نے کہا تیئیس جلدیں واقعی تیئیسی جلدیں اس لئے کہ چھپی ہے چوبیس جلدوں میں چوبیسی جلد اس کی اندیکس ہے تو اب کیا کام کیا آغاہ خوی رحمت اللہ نے علم رجال پر کتاب لکھی یہ علم رجال ہے کیا دنیا کے کسی دین میں نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے علم رجال رابیوں کا علم رابیوں کے علم کے معنی آپ تک جو حدیث یا روایت آئی ہے آپ تک وہ کیسے آئی محمد ابن یعقوب کولینی رحمت اللہ علیہ نے اصولے کافیوں میں لکھ دی آپ تک پہنچ گئی یہی تو ہوا نا کولینی تک کیسے آئی ایک رابی نے بیان کیا اس رابی سے کس نے بیان کیا دوسرے رابی نے بیان کیا دوسرے سے کس نے بیان کیا تیسرے رابی نے بیان کیا تیسرے سے کس نے بیان کیا امام نے کہا تھا تو اب یہ ہے رابی اور ان رابیوں کی چین کو اسطلاح میں کہا جاتا ہے سلسلت الروایہ روایت کا سلسلہ اچھا تو اب احمد ابن محمد ابن یعقوب اتار نے روایت سنی ساد ابن طریف سے ساد ابن طریف نے روایت سنی حسین ابن علوان سے حسین ابن علوان نے روایت سنی احمد ابن محمد ابن حسین سے احمد ابن محمد ابن حسین نے روایت سنی آزباق ابن نباتا سے آزباق ابن نباتا نے روایت سنی امیر المومنین سے اب اس کمپور بات ہو رہی ہے اب یہ بات ہے میں سل بدی آپ کے خیلطے درست کر رہا ہوں چونکہ ضرورت ہے ان باتوں کی تو کسنے لوگ آگئے چار رابی ہیں نا ایک نے دوسرے سے سنا دوسرے نے تیسرے سے سنا تیسرے نے چوتھے سے سنا چوتھے نے احمد محمد سے سنا یہ ہوا نا تو اب یہ جو چار افراد ہیں یہ چار سچے تھے اچھے تھے اچھے نہیں تھے حافظہ کم دوٹھا نعوض و بلنہ جھوڑ بولنے کی عادت تھی ان چیزوں کو چک کیا جاتا ہے علم رجال میں بات واضح ہو گئی تو مزاق نہیں ہے کہ ستائیس ہزار رابیوں کے نام میں پتے کے میں برادیت کے اور میں کوالیفکیشن کے انسان کے ذہن میں محفوظ ہوں یعنی یہ ملاق نہیں ہے تو آپ اب جملہ سنیں تو علم رجال فقط شیوں میں ہی پایا جاتا ہے مسلمانوں کے ہر فرقے میں پایا جاتا ہے کیا مطلب کہ رابی سچا تھا یا جھوٹا تھا اچھا تو اب رسول سے جو روایت لے رہا ہے اس کے متعلق تحقیق ہو رہی ہے توجہ کیجئے گا رسول سے جو روایت لے رہا ہے اس کے متعلق تحقیق ہو رہی ہے کہ سچا تھا یا جھوٹا تھا تو تحقیق کا حق ہے نا کہ جو رسول سے روایت لے اس پر ہم تحقیق کریں کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا یعنی کچھ جھوٹے بھی صحبت میں تھے یا نہیں بہت سیری اور بہت آسان بات اپنے سننے والوں کی خدمت کر رہا ہوں بھئے اگر جھوٹے نہ ہوتے ہیں تو آج علم نجالی نہ ہوتا اور یہ تحقیقی نہ ہوتی کہ رابی سچا ہے یا جھوٹا ہے علماء امامیہ نہیں پورے مسلمان علماء نے تحقیق کی کتابیں بھری ہوئی ہیں علم نجال پر لائم ویڈیوں کے اندر سید ابو القاسمہ خوئی کا بڑا کام معجم نجال الحدیث اور ایک کام جس کی طرف میرے محسنم دوست نے اشارہ کیا اور اسے وہی روک دیا میں اپنی معلومات کر رہا ہوں تفسیر لکھی البیان فی تفسیر القرآن ایک جل میں اصولِ تفسیر تفسیرِ سورِ حمد بحثِ مدہ بحثِ نف اعجازِ قرآنی پر بحث ان چیزوں پر مستویر آپ نے ایک جل دکھی اور میری ذاتی معلومات کی بنیاد پر ایک جنرات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خوئی رضیان اللہ علیہ بارہ سوروں کی تفسیر مکمل کر چکے تھے اور وہ ساری جل نے ان کے سائزادے جو میرے استاذ بھی تھے آیت اللہ سید جمالِ خوی رحمت اللہ رہ ان کے بعد موجود تھی لیکن وہ وجود ان کی تباعت نہ ہو سکی وجود کیا ہے کسی اگلے موقع پر آپ کے خدمات